چیئرمن بلدیہ شرکی مہدنور کا کہنا ہے کہ ظلہ کی مجموعی بلدیہتی سہولیات کی بہتری کے لیے ظلے کے تمام اسٹک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم اس بات کے خواہن ہے کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ظلہ کے مکینوں کو بلدیہتی سہولیات محصر کی جا سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی پی ایسی کے دفتر میں چیئرمن جمیل یوسف کے ساتھ ان کے دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے کیا اس موقع پر میسپل کمیشنر ایس وسیم مصطفیٰ سومرو ایس ایس ازغرشا یوسی ایٹ کے وائس چیئرمن رانہ تنزیل و دیگر افراد بھی موجود تھے ملاقات کے دوران ظلہ شرکی میں بلدیہتی سہولیات کی بہتری کے حوال سے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا جبکہ سی پی ایسی کے چیئرمن جمیل یوسف نے اس موقع پر چیئرمن مہد انور کی خدمات کو سرحا اور کہا کہ چیئرمن مہد انور نے ظلہ کی ترقید میں جو اقدامات کیے وہ کسی سے دکے چھپے نہیں کسی سے ظلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات کے خواہ ہیں کہ جو علاقہ مکینوں کے مسائل ہیں انہیں متعلقہ افسران تک پہنچا سکیں یوسی ایٹ میں علاقہ مکینوں کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ یہاں پر سڑک کی استرکاری کا کام یقینی بنائی جائے جس پر چیئرمن مہد انور نے یقین دہانی کرائے کہ ترقیدی کاموں کا آغاز کیا جائے گا